مرحیم السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں سب کو میرا سلام اور بہت ساری دعائیں تو آج کا دن دیکھیں جی شروع ہو چکا ہے اللہ کے بابرکت نام سے نماز پڑھ لی تصویح کر لی اور میں باہر آئی تھی یہ فودوں کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے پودے یہ دیکھیں انار کا بھی یہ دیکھیں پھل بن رہا ہے یہ دیکھیں کیمرے میں شاید ان کا کلر آپ کو صحیح نظر نہ آئے لیکن بہت ہی خوبصورت کلر ہے اور یہ جو میں نے لیمون تھا اس کو میں نے بڑے گملے میں لگایا یہ دیکھیں اس میں بھی پھول آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے شاید آپ دیکھ پائیں چھوٹے 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 پھول نکل رہے ہیں شملا مرش میں بھی پھول بن رہے ہیں ان کو بھی کافی سارے پھول لگ رہے ہیں دیکھیں حل لگتا ہے یا نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ دیکھیں میرے ٹماتر بھی سارے لال ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کسی نے توڑ کے میرے بھائی کا بیٹا آتا ہے نا رجب کا تو وہ توڑ دیتا ہے وہ چھوٹا ہے نا یہ دیکھیں شملا مرش بھی ہماری بڑی ہو گئی ہے اس کو اور بھی پھول لگ رہے ہیں دل میرا کافی زیادہ بور ہے پریشان ہے بس صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے تو صبر کیا ہوا ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں ابو جی اب اس دنیا میں نہیں ہے تو مجھے ان سے بہت زیادہ محبت تھی ہے اور رہے گی ظاہر ہے ان سے رشتہ ہی ایسا تھا تو یہ میرے اللہ پاک کا سسٹم ہے یہ قیامت تک کیسے ہی چلتا رہے گا تو اللہ کی رضا میں راضی ہیں شکر الحمدللہ اللہ کی ذات کا بہت شکر ہے میرے ابو جی بچارے آپائج ہو گئے تھے ان کی ٹانگ نہیں تھی ان کے لئے بھی چلنا پھرنا بہت زیادہ مشکل تھا انہوں نے جتنی دیر وہ مطلب آپریشن کے بعد زندہ رہے ہیں انہوں نے کافی زیادہ مشکل دیکھی ہے پریشانی دیکھی ہے تو بس یہی دعا اسی لئے کرتے ہیں کہ اللہ پاک مہتاجی سے بچائے ہر انسان کو اللہ تعالی مہتاجی سے بچائے مہتاجی بری چیز ہے اللہ تعالی بس ہم گناہگار بندے ہیں ہمارے اوپر اتنا ہی اللہ بوجھ ڈالتے ہیں جتنا ہم برداشت کر سکیں کیونکہ اتنے زیادہ ہم نیک تو ہیں نہیں کہ اس کی امتحانوں پہ پورا اتر سکیں تو بہرحال الحمدللہ جو بھی آپ میرے لئے دعا کریں اللہ تعالی مجھے صبر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی اور عبادت کرنے کی توفیق دے اللہ پاک سب کو صحت تندرستی دے تو چلیں جی گھر کا سارا سسٹم خراب ہوا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا کیونکہ ہمت ہی نہیں ہوتی تو آہستہ آہستہ الحمدللہ روٹین پہ آ رہی ہے طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے بہتر ہو رہی ہے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ سارا روٹین جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ سے امید تو یہی ہے باقی جو اللہ کو منظور یہ دیکھیں جی تھوڑا سا کیمہ پڑھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ میں یہ بنا لیتی ہوں کیونکہ کوئی سالن نہیں پڑھا ہوا تو ابھی بچوں نے اٹھنا ہے تو انہوں نے ناشتہ بھی کرنا ہے کچھ کھانا بھی ہے تو آپ کو پتا ہے بار بار بازار سے افورڈ بھی نہیں ہوتا اور بازار کا کھانا جو ہے وہ کھانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ جو ہے صاف نہیں ہوتا اور گھر کی پکی چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیں کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خود بنائی ہے صاف سترے طریقے سے اس میں میں نے تھوڑا سا یہ ایک پاؤ کے قریب کیمہ تھا اور دو ٹماٹر دو پیاز میں نے اس میں کاٹ لیئے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے باقی مسائلے ایڈ کرتے ہیں درک لیسن میں نے لے لیا ہے اس کو میں بھی کاٹ کے ڈالتی ہوں کیونکہ جو ہے نا کیمے کے ساتھ یہ باری کاٹ کے ڈال دوں گی تو یہ گل جائیں گے موٹر ہے جو میں نے کیمے میں ڈال لے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں میں نے لیسن اور ادرک باری کاٹ کے ڈال دیئے تین ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دیئے مسائلے ڈالتے ہیں نمک لال مرچ پوڑی سی حلدی مسائلے میں نے ایڈ کر دیا ہیں اب ہم جلاتے ہیں چولا ڈھکن بہت ہی پیچھے پڑا اس کو دھوتے ہیں ڈھکن میں نے دھولی اچھی طرح کیونکہ صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اس کو ڈھک کے ہم پکا لیتے ہیں 10 منٹ اس کے بعد ملتے ہیں بچے کس طرح کھانس نے آج کل اتنا چیسٹ انفیکشن پھیلا ہوئے بس کھانس ہی ہوتی تو دوبارہ یہ جلدی جاتی نہیں ہے جو میں نے گملے میں بینگن لگائے میں یہ وہ بینگن ہے یہ دیکھیں گے میں اتار کے لائی تھی باہر سے دو دن کر لے یہ رکھے میں پکائے نہیں ہیں میں سوچ رہی ہوں ان کو پکا لوں یہ دو تین اس میں آلو ڈال کے اس کو پکا لیتی ہوں یہ ہماری پکری تھی ساتھ ساتھ میں انہیں بطن بھی دھولیے ہیں یہ دیکھیں میں دھو دو کے رکھنی ہوں کیونکہ یہ ٹوکری بہت زیادہ گندی ہے اس کو میں نے دھونا ہے اس لئے میں ٹوکری میں نہیں رکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ اپنی ہنڈیا کو بھی چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑا سا پانی ہے پھر سے ڈھک دیتے ہیں پکنے دیتے ہیں زیادہ خانسی ہو رہی ہے گرم پانی دیتی ہوں پھر سے ڈھک دیتے ہیں پھر سے ڈھک دیتے ہیں یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گئے یہ دیکھیں کتنی بری طرح خانسی ہے یہ گرم پانی پیو گھٹا اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا اوائل اوائل ڈال دیا میں نے تھوڑا سا یہ جب اس کو توڑ لیتے ہیں جو ساتھ جھوڑا ہے کیمہ تھوڑا سا بھول لیتے ہیں اس کو پانچ ایک منٹ تھوڑا سا دو تین چھوٹے چھوٹے تو میں نے یہ بھی کٹ لیا میں نے کہا چلو ہنڈیا تھوڑی زیادہ ہو جائے گی اس کو ہم نے پانچ سے چھے منٹ جو ہے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں آلو اور مٹر کھانے کی جو ہنڈیا کی جو مطلب بھنائی ہے بہت اچھی کرنی چاہیے تب ہی سالن جو ہے وہ مزے کا بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہی نہیں اچھی ہوگی تو سالن بھی مزے کا نہیں ہوگا کائنلی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں کمنٹ کریں بہت شکریہ برطن بھی دھو لیے ہیں سارے دھو کے میں نے برطن سیٹ کر دیا ہے میں نے ساپ کر لیے چولا وغیرہ مٹر کیمہ ہمارا مٹر کیمہ آلو ہمارا اچھا سا بھون گیا ہے یہ دیکھیں ہمارا سیپریٹ ہے میں نے آئل بہت کم ڈالا ہے چیزیں جو ہیں نقصان دہی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے آئل گھی جو ہے وہ کافی کم استعمال کرنا چاہیے میں نے اس میں پانی لگا دیا ہے جو مٹر اور آلو میں تھوڑی کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی اور اس کو ہلکی آنچ میں میں پانچ سے چھ منٹ دم پہ پکا لوں گی تو ہمارا کیمہ مٹر آلو ریڈی ہے بچے میرے بہت زیادہ بیمار ہوئے ہیں خانسی بخار ہی ٹھیک نہیں ہو رہا آپ ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں شاد و باد رکھیں خوش رکھیں صحت مندرس کی حساس رکھیں دلنے رکھ دیا تھوڑا سا چھوٹا بہت تھا تو میں نے اس کو بھگو دیا یہ بھگو کے آسانی سے چھل جائے گا زبانائی نہ لیتی ہوں کسی تبیت ہے چائرس بنا دو دبائی لیوں پہلے پھر میں آپ کو نہ چاہرس بنا کر دیتی ہوں ٹھیک ہے ساتھ میں پانا ڈور لی لو میں نے آگا میں نے 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 انڈیا بھی بنا لی اور جو تھوڑا بہت کام تھا وہ میں نے اپنی صحت کے مطابق کر لیا ہے کیونکہ میری بھی طبیعت چھیت نہیں ہے اور جتنی میری ہمت تھی میں نے وہ بلوگ بنایا امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ